اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے اور سوال بھیجنے کے جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے آپ جانتے ہیں میں دہرہ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر ہمارا پیج سرچ کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا پیج سامنے آنے کے بعد آپ اس کو لائک کریں گے اور اس کے بعد ہماری اسی پیج پر جاری اس لائو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے اور ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز بروقت آپ کے سوال کو اس پرگرام کا حصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظر محترم آج کی نشیس کے معاصل مہمان جو ہمیں ساتھ موجود ہوں گے پرگرام میں ان کا تعارف کروائیں گے اور پھر سوالات کا بقاعدہ آغاز کریں گے پرگرام میں انشاءاللہ اللہ عزیز آج ہمیں ساتھ موجود ہیں مفتی فیصل احمد صاحب دامت برکاتہ ہم سینئر ترین مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت الرشید کراچی کے اور جامت الرشید کے جو ہمارا سپیشلائیزیشنز کا جو پورشن ہے اس کے آپ اسیسن ڈائریکٹر ہیں اور ساتھی ساتھ ماہر فلکیات ہیں معروف کولم نگار اداری نویس اور مختلف مذہبی پیجز پر مذہبی تقاریب میں آپ ان کے بیانات بھی سنتے رہتے ہیں تو معروف مذہبی سکولر بھی وہ ہیں اس حوالے سے تو میں بہت خوش آمدیت کہتا ہوں پرگرام میں ان کو اور اس کے بعد آج کے جو دوسرے معاصلز مہمانہ بارسط پرگرام میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہوں گے سٹوڈیوز میں حضرت مفتی محمد صاحب دعامد برکاتہ شیخ الحدیث رئیس ادارل افتاج آمد رشید کراچی تو ان کی آمد سے پہلے میں مفتی فیصل احمد صاحب سے آغاز کروں گا پرگرام کا پہلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا سروت فاروقی صاحب نائٹنگ پوچھا ہے سوال مصابی پوچھتے ہیں فلکیات کی ریلیڈی سوال ہے فلکیات یا جو بھی اس کو آپ نام دیں اس فن کو کسی بھی نئی جگہ جائیں یا کسی سی سائیڈ وغیرہ پہ یا نئے گھر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں قبلے کا رخ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قبلہ جو ہے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت دو طرح سے پیش آتی ہے کبھی تو بقاعدہ مسجد بنانی ہوتی ہے یا کبھی گھر کے اندر خواتین کے لیے مستقل ایک اس کو الوکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط سے حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے البتہ اگر ویسے کہیں رستے میں سفر میں ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے اور دن کا وقت ہے تو دن کے وقت میں آپ سورج کے سائے کے ذریعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پاکستان کے جو علاقے ہیں اگر ان کی بات کریں ہر ملک کا اپنا ایک انداز ہوگا پاکستان اور اس طرح کے اندوستان وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان میں قبلہ مغرب کی جانب ہے تو سورج بھی مغرب کی جانب ڈوبتا ہے تو سورج اگر وہ صبح کے وقت میں نکل رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے مغرب کس طرف ہے سورج ڈوب رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے اور درمیان میں جو دوپیر کا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یعنی بالکل اگر زوال کے قریب کا وقت ہے تو شمالا جنوبا جو خط ہوتا ہے اس کے اندر سورج کیونکہ ہمارے علاقوں سے جروب میں ہوتا ہے تو سایہ ہمیشہ شمال میں ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر تھوڑا سا کوئی سمیدار آدمی ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ سایہ ہے یہ شمال ہے اور لیف سائٹ پر ہمارا مغرب اور قبلہ پڑتا ہے تو یعنی تھوڑا سا سورج کے ساتھ اگر آپ کی ایک انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو جائے تو اس کے ذریعے سے آپ کبنس کا موٹا اتنا حساب کر سکتے ہیں کہ وہ نماز آپ کی ہو جائے رات کا وقت اگر ہے تو اس میں کتب تارہ ہوتا ہے تو کتب تارہ کو لوکیٹ کرنا اس کے لیے مختلف جھرمت ہوتے ہیں ستاروں کے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا جائے دب اکبر ایک ہوتا ہے اور ایک ذات القرصی ہوتا ہے تو اس کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیا جائے کسی بھی کتاب سے تفیم الفلکیات پونہ شہباز صاحب کی ہے تو اگر تھوڑا سا اس کو سمجھ لیا جائے اور اس کو لوکیٹ کر لیں تو وہ بالکل شمال میں ہوتا ہے اور اس کی طرف جب رات کو آپ روک کریں گے تو پھر لیف سائٹ پر آپ کو کبلہ مل جائے گا اس کے علاوہ کتب نمہ وغیرہ کے ذریعے سے رستے میں آپ اگر آپ کے پاس اویلیب لے کر سکتے ہیں بعض گھڑیاں ہیں الفجر وغیرہ اس کے اندر سورج کے ذریعے چاند کے ذریعے سے اس کی لوکیشن آتی ہے موبائل ساپیئرز ہیں اس کے ذریعے سے آتی ہے تو کئی طریقے ہیں جس سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں رستے میں آپ مسجدوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سفر ہے ریل گاڑی ہے کوئی ایسے تو عام طور پر ریل گاڑی میں کیونکہ بہت جلدی موبنٹ نہیں ہوتی یعنی رخ نہیں بدلتا تو آپ نے اگر کہیں دیکھا ہے تو آپ اندازے سے اسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جو کہ آپ جس میں ڈاؤٹ تو ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز نہ ہو نماز ہو جائے گی البتہ اگر آپ کسی جگہ مسجد کو بنانا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے لوگ اپنے گھروں کی نمازیں رخ ٹھیک کرتے ہیں تو وہ ہے یا خواتین کے لیے کوئی جگہ پرمنٹ تیہ کر رہے ہیں کہ یہاں نماز پڑھیں گی اور یہاں پر ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں اس کے لیے پھر سورج کے اوقات ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پھر باقاعدہ ہمارے دارلکتہ سے تخصص کے شعبے سے دارلکتہ سے شعبہ فلکیہ سے آپ کو ایک دفعہ پتہ کرنا ہوگا کہ ہمارے شہر کے لحاظ سے کتنے بچ کر کتنے منٹ پر جو سایہ ہوگا وہ صف کے اوپر بن رہا ہوگا جی تو آپ وہ ٹائم لے لیں گے اور اس پر آپ نشان لگا دیں گے پھر آپ نماز پڑھتے رہیں وہ آپ کا پرمنٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے بھی اسے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر مصاحب بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے اور پہلو کو اور اس کے بعد یہ ہے کہ محمد عفضل یوسف زعی صاحب کہتے ہیں میری بیماری کے لئے خصوصی دعا کریں مصاحب سے بھی درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد مکمل کامل شفاہ تا فرمائیں جی اگلے سوال ہے جی خرشید خان صاحب کا اگر کوئی شخص بلاعذر بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی بلاعذر اگر اس نے نفل نماز پڑھی ہے یا کوئی عام سنت نماز پڑھی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی سواب اس کو کم ملے گا آدھا سواب ملے گا اور اگر اس نے کوئی واجب نماز ہے فرض نماز ہے یا فجر کی سنتیں ہیں یہ اگر اس نے پڑھی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے اور اس نے فرض کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو دورانی پڑھیں گے مزیز عارف صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں سوال ویتر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے موسیٰ صورت القدر صورت القافرون اور صورت اخلاص پڑھنا کیا یہ درست ہے اور کیا سنت کے قریب ہے یہ سنت ہے ان تین صورتوں کو پڑھنا اس میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کے اندر کسی صورت کو متعین کر دینا کہ وہی پڑھیں گے کوئی اور نہیں پڑھیں گے یہ عمومی طور پر مقروح ہے تو صورتیں متعین نہیں کرنی چاہیے ہاں کسی کو آتی ہے ایک صورت ہے بچارے کو وہ تو خیر پڑھے گا اور یاد کرے گا لیکن اگر کسی کو ایک سے زیادہ صورتیں آتی ہیں تو وہ متعین نہ کرے بلکہ بدل بدل کے پڑھے متعین کرے گا تو یہ مقروح ہوگا اچھا اب یہی یعنی قانون جب وطر میں آتا ہے تو اس میں بھی اصولی طور پر متعین نہیں ہونی چاہیے متعین نہیں کرنا چاہیے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صورتیں ثابت ہیں ٹھیک ہے تو ان صورتوں کی حد تک اگر کوئی متعین کرتا ہے اور کبھی کبھی متعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تو نہیں پڑھیں لیکن ثابت ہے تو وہ سنت کی نیت سے اگر اس طرح سے پڑھ لیتا ہے تو کبھی کبھی پڑھنا یا اکثر پڑھنا اس کی گنجائش ہوگی اور ہمیشہ اسی کو پڑھنا اور دوسرے نہ پڑھنا پھر اس میں بھی کراہت آئے گی ٹھیک ہے تو اب اس میں انہوں نے جو کہا سورت القدر ہے سور کافرون ہے اور سور اخلاص ہے تو ایک ترتیب تو یہ ثابت ہے کہ سور قدر ہے پھر سور زلزال ہے پھر سور اخلاص ہے ایک ترتیب یہ ہے کہ سور اعالی ہے پھر سور کافرون ہے پھر سور اخلاص ہے یہ ترتیبات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحا کی مختلف روایتوں میں ثابت ہے تو جب یہ ثابت ہے تو اس طرح سے پڑھنا اور اکثر اس کو معمول بنا لینا اس کی گنجائش ہے لیکن ہمیشہ انہیں کو متعین کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک جزا کنال بہت بشکری آپ کا اور میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں میں نے جس طرح سے ذکر کیا تھا کہ آج کے ہمارے دوسرے معزز بہمان مفتی محمد صاحب دامد برکات ہم تشریف لا چکے ہیں اور ان کی خدمت میں سوال جائے گا پاکینڈ سے بنت عارف صاحبہ کا صاحب پوچھتے ہیں کمر میں پلستر لگا ہوا ہو بلکہ وہ ابھی جواب دینے سے کاسر ہیں وہ ان کی جب تک آڈیو سیٹ ہوتی ہے مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں اسخر صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں صاحب کہ میں عشاء کی جماعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں پھر ڈیوٹی سے واپسی پر گاڑی میں ڈیڑھ گھنٹہ سفر میں ہوتا ہوں تو آنکھ لگ جاتی ہے کیا تحجد کی نماز کے لیے اتنا سونا کافی ہے دیکھیں تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونے کی کوئی شرط نہیں ہے البتہ آخر وقت میں تحجد کا پڑھنا یہ بہتر ہے اور ویسے سارا وقت ہے عشاء کے بعد جب آپ جس وقت بھی تحجد کی نماز سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آخر سلو سے لیل اس کے اندر پڑھیں تو سونے کی کوئی شرط نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص ہو گیا اور اٹھ گیا اس کے بعد پھر اس نے پڑھا تو کیونکہ اس کا کچھ وقت گزر گیا ہوگا رات کا تو بہتر میں داخل ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ضرور سوئے بعض زفعہ طلبہ جو ہے وہ ساری رات جو ہے متعلق کر رہے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اگر بغیر سوئے کسی نے پڑھ لیا وہ بھی تاجوت ہی کہلائے گی اور ابتدائی وقت سے بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے بہت دو شکریہ بنت عارف صاحبہ واقعین سے پوچھتی ہیں مفیم حمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے کمر میں پلستر لگا ہوا ہو تو غسل کس طرح سے کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ہوا نفس اللہ علیہ رسول کریم اگر کمر میں پلستر لگا ہوا ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے تو چونکہ جو پلستر کی جگہ ہے اس میں تو پانی نہیں لگا سکتے لیکن باقی جسم کے ایسے پر پانی لگایا جا سکتا ہے بھایا نہیں جا سکتا لیکن لگایا جا سکتا ہے تو اس کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تولیہ اچھی طرح گلہ کر کے اس طریقے سے دو تین دفعہ جسم پر پھیرا جائے پانی بقیہ پورے ایسے پر پہنچ جائے تو باقی جو پلستر والا ایسا اس پر مسا کر لیا جائے تو غسل ہو جائے گا بہت بہت شکریہ متیور حمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جب غسل فرض ہو جائے اور پانی ٹھنڈا ہو گرم پانی میسر نہیں اور بیمار ہونے کا خطشہ ہے تیموم کی گن جائے ایک تو کم عمتی کی وجہ سے وسوسہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو اس کا تو اعتبار نہیں ہے لیکن اگر واقعتا شدید سردی ہے اور کوئی نازک مزاج آدمی ہے اور اسے یہ یقین کی حد تک خیال ہے ظن غالب ہے کہ وہ اگر اس ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا تو اس کے لیے تیموم کرنے کی گن جائش ہے جی جی بہت بہت شکریہ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اسے چاہیے کہ اگر اپنے گھر میں اپنے فلیٹ میں اپنے ڈیپارٹمنٹ میں اگر پانی گرم نہیں ہے لیکن تھوڑی سی تگودوں سے کچھ فاصلے پر گرم پانی ماہیہ ہو سکتا ہے تو اسے وہ کوشش ضرور کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے جزاکونہ بہت شکریہ یہ جو زبیحلہ صاحب کے بنگلور والا سوال ہے یہ آپ کی اجازت ہے پوچھ لو سوال سوال کی نوہیت بلکل ہی جو ہے کیا ٹوائلٹ میں موبائل استعمال کرنا پوچھ لیں صحیح ہے جی ظاہر ہے یہ ایک نصیحت کی بات ٹوائلٹ میں موبائل استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں ایک تو یہ انہوں نے پوچھا ہے اگر صحیح ہے تو وہاں پھر موبائل استعمال کرتے ہوئے فیس بک استعمال اگر ہم کر رہے ہیں اور اس وقت فیس بک استعمال کرتے ہوئے کوئی قرآنی آیت وغیرہ وہاں آ جاتی ہے زامنے جو کہ اکثر آ جاتی ہیں تو کیا حکم ہوگا دیکھیں وہ ٹوائلٹ جو ہے وہ فیس بک کے اور موبائل کے استعمال کے جگہ نہیں ہے وہاں جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس پر توجہ رکھیں اور کوئی بھی لکھی ہوئی چیز چاہے وہ موبائل میں ہو وہ پڑھنا خلاف عدب ہے اور صرف قرآنی آیت ہی نہیں بلکہ یہ نقوش جو باقی تحریروں میں استعمال ہوتے ہیں یہ وہی نقوشیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے ساری تحریریں ہی قابل احترام ہوتی ہیں اور وہ غسل خانہ چونکہ میل کچیل کی گندگی کی نجاست کی جگہ ہے تو اس لیے وہاں اس طرح کی کوئی قابل احترام تحریر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے دل میں سوچنا تو الگ بات ہے وہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آدمی کا دل کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو لیکن زبان سے کوئی چیز پڑھنا یا کسی چیز کو دیکھ کر تحریر پڑھنا یہ خلاف عدب ہے اور وہ جگہ اس کے لیے وضع نہیں کی گئی بنائی نہیں گئی اس لیے وہاں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بلکل قرآنی آیت پڑھنے کا تو بلکل کوئی وہاں تصور نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کے لیے مفتی فیصل احمد صاحب یہ خدمت میں جاؤں گا شفاعت احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی اکیلے فرض نماز پڑھے تو اسے اقامت کہنی چاہیے جی اقامت اگر وہ مقیم ہے یعنی حالت سفر میں نہیں ہے اور گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اقامت کہنا افزل ہے اور اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی جماعت نکل گئی ہے تو اس صورت میں اقامت کا ترک کرنا افزل ہے اور اگر وہ مسافر ہے تو پھر اس کا ترک کرنا مقروح ہے یعنی سفر کے اندر اقامت کا احتمام کرنا چاہیے یہ سب منفرد کے اعتام بتا دیئے جماعت میں تو ویسی اقامت ہوگی بہت بہت شکریہ اور اگلی سوال ہے اگر صاحب نساب آدمی نے سال مکمل ہونے پر زکاة ادا نہیں کی یعنی کہ تاخیر سے زکاة ادا کی تو کیا سونا چاندی اور مال تجارت میں ادائے گی کہ دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا یا جیسے دن سال مکمل ہوا تھا اس دن کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا جی اگر اس طرح کے کافی سالوں کی جمع ہو چکی ہے تو اس میں پھر ادا کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا لیکن اگر اسی سال کے دوران آپ ادا کر رہے ہیں تو جو تیہ ہو گیا تھا اس کا اگر اپنے حساب لگا کے رکھ لیا ہے تو وہی ادا کر دیں گے تو کافی ہو جائے گا جزاکلہ بہت شکریہ زہد عاصف صاحب چنیوٹ سے پوچھتے ہیں انگلہ سوال ایک شخص نے کسی کو بھینس پالنے کے لیے دی وہ صرف چارہ ڈالتا ہے کھل روٹی چوکر وغیرہ ہم دیتے ہیں اور اس سے یہ بات تیہ کی کہ ایک وقت کا دودھ تم رکھ لو اور ایک وقت کا ہم رکھ لیں تو اس طرح سے جو معاملہ ہے اس کا کیا حکم ہے اور یہ معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے اس معاملے کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے جانور کی خدمت پر رکھا ہے اور عجرت میں آپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو دودھ بھی نکلے گا اس کا عادہ تم لے لینا تو اس میں خدمت پر رکھنا تو جائز ہے لیکن عجرت جو ہے وہ مجہور ہے صحیح اور اس قسم کی جہالت جو ہے اجارہ یعنی اس طرح سے خدمت لینے کے اندر ٹھیک نہیں ہوتی تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی روپو کے اندر جو ہے کوئی عجرت تیہ کر لی جائے اور پھر یہ ہے کہ اس کو دودھ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے کہ عادہ دودھ تم لے لیا کرو اور وہ عادہ دودھ جو ہے اس کی قیمت جو ہے اس کے اندر اس کو بیلنس کر لیا جائے لیکن عجرت تیہ جو ہے وہ روپو پیسوں میں کی جائے کبھی اگر دودھ بغارہ کی ادائیگی نہ بھی ہو تو خدمت تو وہ کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو وہ رقم ملنی چاہیے اور ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دودھ میں کوئی متعین اس کو کر لیا جائے کہ ہم آپ کو دس کلو دودھ دیں گے یعنی ویسے دیں گے اس ہی نکلے میں دودھ کی بات نہیں کر رہے دس کلو آپ کی عجرت ہے اب وہ دس کلو جب وہ نکل آئے تو وہیں سے دے دی جائیں یا کہیں اور سے لے کے دی جائیں دونوں صورت میں یہ بھی ہو سکتا چھیک جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے غلام مصطفی صاحب کا مان سہرہ سے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں شریک ہو مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگر کوئی شخص جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں جا کر شریک ہو اسے کیا کرنا چاہیے اسے جس تکبیر میں امام ہے اس میں جا کر شرکت کر لینی چاہیے اسلام پھرنا چاہیے بہت شکریہ عبید اللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں نماز جو موبائل کی گھنٹی بچ جائے تو نماز میں ہی اسے جیب سے نکال کر یا جیب کے اندر ہی بند کرنا درست ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جیب سے نکالنے میں تو کافی عمل کثیر ہونے کا اندیشہ ہے جو بھی ایسا عمل ہو کہ دوسرا دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے وہ عمل کثیر کہلاتا ہے اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جیب میں رہتے ہوئے ایک ہاتھ استعمال کر کر تو بٹن بند کر دیا جائے تو گھنٹی بند ہو جاتی ہے اگر اس کا طریقہ نہیں آتا تو کسی سمجھنے والے سے سمجھ لیا جائے تو کوئی دکت پیش نہیں آتی لیکن گھنٹی بچتی رہے اور آپ نماز پڑھتے رہے تو بہت سارے لوگوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے اپنی نماز خراب ہوتی ہے اس لیے اسے بند کر دینا چاہیے جی ٹھیک ہے جزاکو ملہ بہت شکریہ بند اکبال صاحب اکراجی سے پوچھتی ہے ایک شخص پر بارہ ہزار روپے زکاة فرض ہے وہ سال کے سال زکاة ادا نہیں کرتا البتہ ہر مہینے ہزار روپے ایک ہی مستحق کو زکاة کی نیت سے دے دیتا ہے کیا یہ طریقہ درست ہے جی جب زکاة کی تاریخ آئے تو زکاة کا حساب لگانا فرض ہے اب اس میں ایک یعنی اس کو تقسیم کر کے ایک اکھ اکھ ازار دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے شروع سال سے پہلے سال ختم ہوا دوسرے سال شروع ہو رہا ہے یہ اگلے سال کی زکاة مہینہ مہینہ ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں تو یہ زکاة کو مقدم کرنا ہوا مجوبہ بھی ہوا نہیں اور پہلے ادایگی کر رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اس صورت میں ضروری ہوگا کہ جب سال پورا ہو تو اس وقت میں آپ نے اموال تجارت کی اور بقیہ سونا چاہتی جو بھی اموال زکاة ہیں ان کی قیمت لگوالے تو اگر جو حصہ ادا ہوا ہے وہ ادایگی پوری ہے قیمت کے برابر اتنی مقدار بنتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لے کمی ہے تو پوری زکاة ادا کر دے زیادہ دے دیا تو اچھی بات ہے اور اگر جو سال گزر گیا ہے اور اب زکاة کا حساب کر رہا ہے اور وہ رقم ایک ساتھ زکاة میں دینے کے بجائے وہ ایک ایک مہینہ ایک ایک ازار روپیہ دیتا جا رہا ہے تو یہ صورت بھی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے چونکہ زکاة کی ادایگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے کیا پتہ موت کس وقت آ جائے اور اگر یہ کسی مسئلہ سے اس طرح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زکاة کی رقم الگ کر کے رکھ لے اور اس کے اوپر لکھ بھی دے کہ یہ زکاة کی رقم ہے تاکہ کسی آج سے کی صورت میں ورسا کو پتہ ہو کہ یہ زکاة کی رقم الگ کر کے رکھی ہوئے یا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وسیعت لکھ کر رکھے کہ میرے اوپر اتنے ہزار روپے زکاة فرض ہے اس میں سے اتنی میں دے چکا ہوں بقیہ وہ ہر ہر مہینے میرے دینے کا ارادہ ہے اگر میرا پہلے انتقال ہو جائے تو یہ زکاة پوری ادا کی جائے سہیں جزاکو رضا بہت شکریہ آپ کا اور شگفتہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں اگلے سوال لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے جبکہ دوسری بات ہیں لوگ بڑے آرام سے کرتے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے جی حضرت حقیم الامت انوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے ویسے تو کھانے کے دوران جب دوسری باتیں کر سکتے ہیں تو اسلام کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بلکل خاموش رہنا تو آہل کتاب کے ساتھ مشابہ تو جائتی ہے ان کے ساتھ تشبہ ہو جاتا ہے اس لیے ممنوع ہے تو جائز اور مباہ اور اچھی باتیں کھانے کے دوران کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلسلی بولتے رہیں اور ضروری سمجھیں اس کو لیکن یہ کہ بلکل خاموش رہنا بھی مناسب نہیں ہے لیکن سلام کرنا اس لیے مقروح ہے کہ سلام کرنے والے کو جلدی جواب کا تقاضی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب اس نے سلام کیا ہو تو کھانا کھانے والے کے موں میں لکمہ ہو اور اسے فوری جواب دینے میں دکت پیش آئے تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے ایک تو تاخیر ہوگی اگر لکمہ چوا کر ہر کسے اتارنے کا انتظار کرے گا تو اسلام کرنے والے کو وہ محسوس ہوگا کہ میرے اسلام کا جواب نہیں دیا اور اگر وہ لکمہ چباتے چباتے جواب دیتا ہے تو اس کو جواب دینے میں دکت پیش آتی ہے بعض وقت لکمہ کے اٹکنے کا سانس کی نالی میں جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو اس لیے اسلام کرنا ممنوع ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ہے آپ کی خدمت میں عبید الرحمان صاحب کا شورکوٹ سے موسیٰ وہ یہ پوچھتے ہیں کینٹین سٹور ڈپارٹمنٹ سی ایس ڈی ایک ادارہ ہے جو قسطوں پر چیزیں دیتا ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ اس کی کوٹیشن بھیجیں ہم آپ کو اس کا چیک بھیج دیں گے پیسے آپ کو مل جائیں گے آپ خود وہ چیز خرید لینا وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو آپ وہی چیز خرید رہے ہیں اس لیے قسطوں میں آپ زیادہ پیسے ادا کریں گے کیا اس طرح ان سے چیک وصول کر کے وہ چیز خریدنا درست ہے شرح دیکھیں انہوں نے جو صورت بیان کی ہے اس کے اندر حاصل یہ بن رہا ہے کہ وہ کوٹیشن لینے کے بعد اس کا ایک اندازہ لگا کے ان کو فینانس کر دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں اور پھر یہ اپنی مرضی سے کہیں سے بھی خرید لیتے ہیں اگر یہی صورتحال ہے تو اس پر تو ظاہر ہے کہ وہ نفع نہیں لے سکتے کیونکہ وہ خود کوئی چیز خرید کر نہیں بیچ رہے نہ ہی ان کے پاس کوئی چیز تھی جو انہوں نے ان کو بیچی ہے بلکہ وہ خریدنے کے لیے پیسے دے رہے ہوں نے اور جب خریدنے کے پیسے دے رہے ہیں تو یہ کرزہ ہی ہے اور کرزے پر کوئی اضافہ لینا جائز نہیں یہ صورت ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو تفصیلات ان کو بھی معلوم کرنی چاہیے کہ کیونکہ وہ کوٹیشن لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی سپلائر بھی تیہ ہوں اور کوئی انہوں نے ایسا سسٹم منایا ہو شریعہ کے لحاظ سے کہ وہ اصولی ہو سکتی ہو تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کا سسٹم کیا ہے جتنا انہوں نے بیان کیا اس سے تو یہ ناجائز ہے جتنا انہوں نے بیان کیا ہے اس سے یعنی اگر وہ چیز اپنے قبضے میں لے کر چاہے خود تھی یا اپنے وکیل کے ذریعے سے لے کر پھر آگے اس کو دیتے ہیں تو پھر تو جائز ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی مزید اس کی وضاحت کے لیے آپ دوبارہ بھی سوال اپنا بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی اچھے سے وضاحت کی جا سکے گی یاصر صاحب ابو زہابی سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر نے شوگر کے مریض پر ایک دوائی لکھ کر دی شوگر کے مرض پر مریض پر کیسے لکھیں گے اور کہا کہ یہ دوائی آپ کو ایک بار خریدنی ہوگی باقی سال کی آپ کو فری ملے گی جب میں نے وضاحت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حکومت اور مختلف فلاحی تنظیموں کی طرف سے ایسے مریضوں کو یہ سہولت دی جاتی ہے جن کے ہیلتھ انشورنس کارڈ معمولی قسم کے ہوں اور ان کی دوائیاں مہنگی ہوں کیا ایسی دوائی استعمال کر سکتے ہیں جی انہوں نے جو جتنی صورتحال بتائی ہے اس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ کسی نے اگر انشورنس کرائی بھی ہے میڈیکل لیکن اس کی انشورنس کی کبرش کم ہے اور اس کے تحت دوائی نہیں آ سکتی تو حکومت اور کچھ رفائی اداروں نے ان کو مزید ان کے ساتھ ایک امداد کی ہے اور ان کو دوائیں جو ہیں وہ فری میں دینے کا احتمام کی ہے تو اس میں اگر حکومت اور امدادی تنظیموں کی طرف سے اپنے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی ڈیڈیکشن یا کٹوٹی نہیں ہو رہی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ سوال کے اندر کیونکہ یہ بات ہے کہ اس نے پہلے سے میڈیکل انشورنس لی بھی ہے تو خود میڈیکل انشورنس لینا چاہے وہ کم نویت کی لینا یا زیادہ نویت کی لینا وہ خود ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا انہوں نے پوچھا نہیں باقی حکومت جو دے رہی ہے یا امدادی تنظیمیں جو دے رہی ہیں اس کی گنجائش بہت بہت شکریہ اخطر خان صاحب کا سوال ہے مشرق کا زبا کردہ جانور مشرق کا زبیہ حلال ہے جی یہ تو واضح سی بات ہے کہ زبیہ کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے لیکن سوال میں پھر بھی بہا میں ہیں کیونکہ مشرق کی جگہ آپ کو ہندو لکھ دینا چاہیے تھا تو اسی تاریز بھی ہو سکتی ہے کسی فرقے کے اوپر تو اس میں ایسا ہے کہ آپ اگر کسی سے مطمئن نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شرکیہ الفاظ کا قائل ہے اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کو پوچھنے پر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو یہ خصوصی کسی آدمی کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اقرار کر رہا ہے تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے تو کچھ بھی کہتا رہے کچھ بھی عقیدہ رکھتا رہے تو مسلمانی رہے تو اگر کوئی خاص شخصیت ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر جن فرقوں کے بارے میں ان کی تکفیر نہیں کی گئی ان کو ایک مسلمانوں کا فرقہ سمجھے جاتا ہے تو صرف اس سے منصوب ہونے کی وجہ سے آپ اگر سمجھنے کے مشرق ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی گنجائش ہو بہت بہت شکریہ ہم جس طرح سے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کی سوالات کیا گنجائش نہیں دی تو آپ اگر لپیٹ کر بھی پوچھیں گے امریکہ سے پوچھتی ہیں یو ایس اے میں جن چیزوں پر یو یا یو ڈی کا سیمبل ہوتا ہے تو وہ مکمل حلال سمجھے جاتی ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے کیا یہ آثنٹیسٹی ہے یہ سیمبل یو یا یو ڈی کا جو سیمبل ہوتا ہے یہ کوشر فوٹ کے لیے ہوتا ہے یہودیوں کا زبیہہ جو ہوتا ہے اور ان کا مذہبی طریقے سے سلٹ رکیہ و جانور جو ہے وہ یا اس سے بنیوی چیزیں ہیں اس کے لیے کوشر کا یہ سیمبل استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے نزدیک اہل کتاب کا زبیہہ حلال ہے اور یہودیوں کے ہاں جو شرائط ہیں وہ اکثر شرائط ہم سے بھی زیادہ سخت ہیں تو اس وجہ سے کم از کم ہماری جو شرائط ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش ہے اور ہماری معلومات کے مطابق وہ میکینیکل سلوٹر بھی نہیں کرتے تو اگر میکینیکل سلوٹر وہ کہیں کرتے ہوں تو پھر اس سے بچنا چاہیے اگر میکینیکل سلوٹر وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ عام طور پر بڑی ان کا مذہبی رہنوما بھی وہاں موجود ہوتا ہے تو اگر وہ سارے شرائط پر عمل کرتے ہیں تو پھر اس پروڈک کا بھی اور اس سے بنیوی چیز کا استعمال کرنا اس کی گنجائش ہوگی تو انہوں نے جو کہا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو مکمل حلال سمجھا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اس کی استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی محمد صاحب یہ خدمت میں جاؤں گا سوال ہے تلح صاحب کا کراچی سے اگر ہم دین پر عمل کریں اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور ہر ایک کی کام آئیں تو اس طرح تو لوگ ہمیں زیادہ استعمال کر لیں گے محمد صاحب تو کیا حکم ہے تلح صاحب تو آپ اللہ کے لئے زیادہ استعمال ہو جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے البتہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اتنا تحمل نہیں ہوتا اتنی استعتاعت نہیں ہوتی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی تو جہاں کہیں آپ آجز آ جائیں تو وہاں سے لکے سے عذر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی پیشیدگی والی بات نہیں ہے اچھے اخلاق اور دین پر عمل اور دوسروں کی خدمت یہ تو بہت اونچے کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو ہے وہ عام حصہ ہے اس لئے ان کا احتمام کرنا چاہیے اور اپنی آدمی استعتاعت کی حد تک مکلف ہے استعداد سے بڑھ کر تو آپ مکلف نہیں ہیں تو جہاں آپ آجز آ جائیں تو وہاں بہتر طریقے سے اور مناسب انداز سے عذر کر دیا کریں جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے بنگلوہ سے اگن زبیر اللہ صاحب نے کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا یہ بالکل درست ہے قرآن کریم کی سریع آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس میں آپ کو شبہ کیا ہے جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے اللہ کی ارادے اور اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے بلا شواہ بہت شکریہ اگلا سوال عبدالحلیم صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عورت کے مطالق یہ کہتا ہے کہ یہ عورت جب بھی میرے نکاح میں آئے گی جب بھی اس عورت سے میرا نکاح ہوگا تو میری طرف سے اسے طلاق ہے تو کیا اب اس عورت کا اس آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے نکاح تو ہو سکتا ہے لیکن نکاح کے بعد طلاق بھی ہو جائے گی نکاح ہونے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ جب بھی اس سے نکاح ہوگا تو میری طرف سے اس کو طلاق ہوگی تو اس کے جیسے اس کو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے تو ایک ہی طلاق ہوگی اور طلاق رجی ہوگی تو آپ رجوع کر لیجئے دوبارہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے بھی طلاق ہوگی تو پھر دوبارہ آپ نکاح کریں گے تو پھر دوبارہ ہو جائے گی اور پھر جب بھی نکاح کریں گے تو پھر ہو جائے گی تو تین پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد مدیش باقی نہیں رہے گی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کیا ہلا ہے وہ اس کو کوئی اور خود آپ نکاح نہ کریں بلکہ آپ کی منشاہ معلوم کر کے آپ کی منشاہ کو جاننے والا کوئی آدمی وہ آپ کی بیدائیت کے بغیر اپنے طور پر آپ کا نکاح کر دے اور اس کے بعد آپ کو اطلاع کر دے اور آپ اطلاع کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کریں البتہ بیوی کے پاس جائیں تو اس طرح نکاح آپ خود نہیں کریں گے تو یہ اطلاع واقع نہیں ہوگی لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ بڑے سولیڈ ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرے خیال میں اس کے بعد بھی گنجائش نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ہوگا میرا نکاح کہاں ہے میں کروں گا کروں گا میرا خیال ہے یہ ہے چھوٹی نمبر چودہ نمبر سوال اگر کوئی آدمی کسی عورت کے عورت جب بھی اس عورت سے میرا نکاح ہوگا تو اب یہ تو ایسے الفاظ ہیں کہ کوئی دوسرا بھی کرائے گا تو بھی ہو جائے گا تو بھی تلاق واقع ہو جائے گی لہٰذا اب آپ دوسری دول انتلاس فرمائیں ٹھیک اور آرام سے اس سے دستبردار ہو جائیں اس ماملے سے اس طرح کے الفاظ عام طور پر لوگ بغیر سوچے سمجھیں استعمال کر لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں تو پہلے کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بلا شکریہ جی چھوٹے چھوٹے باتوں پر وہ تلاق اور ان چیزوں پر آ جاتے ہیں اور گھر پر بات کرنے پر تل جاتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے جی سلمان حفیصہ ملتان سے پوچھتے ہیں گورمنٹ سود پر جو کرزہ لیتی ہے اس کا گناہ کس کو ہوتا ہے جی کیا عوام بھی اس گناہ میں شریک ہوگی کیونکہ ہم بھی اس پیسے کو استعمال تو کرتے ہیں دیکھیں عوام اگر وہ بینک کے اس سودی خاتے میں جس کو پی ایل ایس اکاؤنٹ کہتے ہیں اس میں اگر پیسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو چونکہ جو گورمنٹ کرز لیتی ہے وہ بینکوں سے لیتی ہے عام طور پر تو بینک وہی عوام کے سرمایے سے کرز دیتے ہیں اور پھر جب اس کرز کو واپس کیا جاتا ہے تو سود کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے تو بینک کو جو سود حاصل ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے لیے رکھتا ہے اور باقی وہ اکاؤنٹ آلڈرز میں تقسیم کرتا ہے تو اس طرح یہ پورے پورے سود خور بھی بنتے ہیں اور سودی کاروبار میں تعامل کرنے والے بھی بنتے ہیں اس میں حکومت بھی گناہ گار ہوتی ہے سود لینا بھی گناہ ہے اور دینا بھی گناہ ہے تو آپ حکومت کے وہ سود ادا بھی کر رہے ہیں اور خود بھی وصول کر رہے ہیں یعنی آپ کے سرمایے سے ان کو کرز مل رہا ہے اور اس پر وہ حکومت بینک کو سود ادا کرتی ہے اور وہ اس کا کچھ حصہ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ سود لینے والے بھی بنتے ہیں صرف حکومتی گناہ گار نہیں ہوتی بلکہ آپ بھی گناہ گار ہوتے ہیں سود لینا اور دینا دنوں ایک جیسے گناہ ہیں اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے رکم رکھی ہوئی ہے اور عام جو ہمارے مروجہ بینکیں ان میں رکھی ہوئی ہے تو وہ رکم بھی چونکہ سودی کاروبار میں استعمال ہوتی ہے تو اگرچہ انتہائی ضرورت کے وقت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی اگر دوسری کوئی صورت موجود ہو جیسے کہ کوئی اسلامی بینک موجود ہے جو علماء کی نگرانی میں کام کر رہا ہے تو اس میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے تاکہ آپ کی رکم غلط کاروبار میں سودی کاروبار میں استعمال نہ ہو اگر کوئی آدمی دوسرا راستہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ کرنٹ اکاؤنٹ عام بینک میں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں ان میں کھولتا ہے تو اس کا شدید اندشہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو جو گورنمنٹ باہر سے بھی لیتی ہیں جو گورنمنٹ باہر سے لیتی ہے کرز آئی ایم ایف سے اور دوسرے مالیاتی اداروں سے تو اس میں بھی سود ادا کرنا پڑتا ہے اگر کوئی کرز بغیر سود کے ہو تو اس کی تو گنجائش ہوگی لیکن اگر سودی کرز لیا جا رہا ہے تو کسی سے بھی لیا جائے تو وہ گناہ ہی ہے ایک قول اگر سے دار الحرب میں سود کے جواز کا بھی ہے لیکن چونکہ کوئی اسلامی حکمت کوئی مسلمان حکمت جب آئی ایم ایف سے لیتی ہے تو وہ دار الحرب کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ دار الاسلامی کا مسئلہ ہوتا ہے اگر حکمت کسی اور مالیاتی ادارے سے لیتی ہے سود کرز لیتی ہے اور اس پر سود ادا کرتی ہے جس میں عوام کا پیسہ استعمال نہیں ہوتا تو اس صورت میں عوام گناہ گار نہیں ہوتے بہت برشکتی ہے جزاکم اللہ اور اگلہ سوال مفتی فیصل حامل صاحب کی خدمت میں ہے اور سوال ہے اگر وہ امی مصطفی صاحبہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں یو ایس اے میں چیز کے پیکٹ پر کوئی سیمبل نہیں ہوتا ہے اس کے حلال کا پتہ کرنا بہت مشکل ہے کیسے پتہ چلے گا حلال ہے ایرام میں مشکو کی دیکھیں چیز جو ہے یہ دو طرح سے بنتا ہے ایک مایکروبیل ہوتا ہے بیکٹیریہ کے ذریعے سے اس کو بڑھائے جاتا ہے تو یہ گویا مسنوی قسم کا ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے جو جانور بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے میدے سے نکلتا ہے اس مواد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بنتا ہے تو وہ یعنی اینیمل بیسٹ ہوتا ہے تو جو مایکروبیل ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو یعنی ایک مسنوی طریقے سے بنائی بھی ایک چیز ہے اور اس کے کلچر پر ہوتا ہے اور چیز کے لیے جو یعنی کلچر سے مرادی ہوتی ہے جو بیکٹیریہ ہے جب کچھ بناتا ہے تو وہ کچھ کھاتا بھی ہے تو جو کھا رہا ہوتا ہے جو اس کو انوارمنٹ ملتی ہے اس کو کلچر کہتا ہے تو چیز کے لیے جو کلچر ہوتا ہے اس میں عام طور پر کوئی پورک وغیرہ کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تو لہذا اگر وہ مایکروبیل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ مایکروبیل رنٹ ہے تو پھر تو اس کے کھانے کی منجائش اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے البتہ اگر وہ جانور کا ہو تو اگر اچھے اس بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ جانور کے میدے سے اسے نکالا نہیں جاتا بلکہ میدے سمیت کرش کر دیا جاتا ہے تو کیونکہ وہ میدہ اس جانور کا ہوتا ہے تو پھر اس جانور کا حکم اس پر لگے گا تو اگر وہ حلال جانور ہو اور حلال زبیہ ہو تو پھر اس کی استعمال کی منجائش ہوگی اگر نہیں ہوگا تو پھر منجائش نہیں ہوگا تو بہرحال اگر اینیمل بیسٹ ہے تو اس میں وضاحت ہے اور مہنگا بھی ہوگا وہ تو اس کو اس سے آپ بچیں جب تک کوئی سیٹفیکیشن نہ ہو اور مایکروبیل ہے تو استعمال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مایکروبیل کو استعمال کر سکتے ہیں اینیمل بیسٹ پہ اگر وہ ہے اس کی کوئی انگریڈینٹس ایسے ہیں تو اس پر عوضات لے سکتے ہیں بہت ساری سیٹفائیڈ جو کمپنیز ہیں جو خاص ورپے حلال سیٹفیکیشن کا کام کرتی ہیں ان کی طرف روجو کر سکتے ہیں مفتیاب شاہ صاحب نے بھی کل اس حوالے سے آپ کو ایک فون نمبر اور ایک ویب سائٹ کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ وہاں جا کر آپ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں اس کے حلال اور حرام ہونے کے مطالق آگاہی حاصل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے سنہ زیشان صاحبہ نے وہ بھی امریکہ سے پوچھ رہی ہیں کہتی ہیں کاؤسمیٹکس اور پرسنل ہائیجین پروڈکٹس کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان کے حلال اور حرام کا کیسے پتا چلے دیکھیں کاؤسمیٹکس وغارہ کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ چاہے تفصیلی بیان ہوا ہے اس میں مختلف انداز ہیں چیزوں کو سمجھنے کی ویسے تو یہ ایکسٹرنل یوز ہوتا ہے باہر استعمال ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اسی وقت میں نماز بھی پڑی جائے گی بہت سارے اور کام بھی ہوں گے تو اس لیے بہرحال اس میں حلال آرام کا دیکھنا عام ہے اس میں جو کاؤسمیٹک کی چیزیں ہوتی ہیں یا پرسنل ہائیجین کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر عام طور پر ایک کلر اسٹرپ ہوتی ہے جی تو کلر اسٹرپ کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ کلر اسٹرپ چار قسم کی ہوتی ہے اگر وہ بلیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو بھی اس کے اندر ہے وہ سب کیمیکل بیسڈ ہیں چھیک ہے اور کیمیکل بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ موزر نہ ہو نقصان دے نہ ہو جی اگر اس میں کوئی ریکشن ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو احتیاطی تدابیر اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو لہذا اگر وہ بلیک نشان ہے کیمیکل بیسڈ ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش چھیک ہے بلو اگر اس میں اسٹرپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیمیکل بھی ہے اور ساتھ میں کچھ نباتاتی سورس سے بھی کچھ چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں صحیح اور اس صورت میں بھی اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے استعمال کر سکتے اچھے گرین ہوتی ہیں تو اس میں پھر وہ نباتاتی ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے نباتاتی چیزیں جو ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آخری ہوتا ہے پھر ریڈ ریڈ جو ہوتا ہے وہ اینیمل بیسٹ ہوتا ہے صحیح اب اینیمل بیسٹ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کبھی انسیکٹس استعمال ہوتے ہیں جیسے ای ون ٹوئنٹی مشہور ہے تو اس میں انسیکس کے ذریعے سے استعمال ہو تو کبھی بڑے جانور بھی ہوتے ہیں تو اگر انسیکس کا ہو تو اس میں بھی کیونکہ یہ ایکسٹرنل یوز ہے مہار کا استعمال ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی تو آخر میں پھر ریڈ میں وہ جو اینمل بیسٹ ہوگا وہ رہ جائے گا تو خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ اگر ریڈ اس پہ نشان لگا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو اوائٹ کریں اس کے جگہ کوئی اور متبادل ڈھونڈیں اور اگر ریڈ نہیں ہے کوئی اور نشان اس میں لگا ہے تو اس کی گنجائش ہوگی صحیح کسی نہ کسی وجہ سے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو گرین ہوتا ہے یہ یعنی اس میں صرف نباتاتی سورس ہوتی ہے تو اس میں کبھی اس میں لکھاوا بھی ہوتا ہے سویٹیبل فور ویجیٹیرینز تو وہ بھی صحیح ہے کیونکہ وہ سبزی خور لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا اسی طریقے سے ویگان ایک وی کا ایک سمبل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سبزی خور سے بھی کچھ آلہ درجہ کا پریزگاہ ہے تو وہ جو ہے مطلب جانور تو نہیں کھاتے جانوروں سے نکلی بھی چیزیں دودھ وغیرہ انڈے وغیرہ بھی نہیں کھاتے اور جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ تو چیزیں کھا لیتے ہیں اور صرف سبزی تک ہوتے ہیں جانور نہیں کھاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ مطلب کچھ علامات ہیں جن سے آپ کو کافیت تک آپ سیکیور ہو جائیں گے اور باقی ہے کہ پھر کہیں پہ شعبہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے چیز کے مطلب جو یہ سوال بتایا تھا تو آسٹریلیہ سائشہ صاحبوں کے ایک سوال آیا ہے میں ریلیونٹ ہے چونکہ نون اینیمل ایرینٹ کا آگے لائی این لکھا ہے انہوں نے کیا حکم ہے چیز میں جی نون اینیمل سے ان کی مراد میکروبیل ہی ہے اجازت ہے جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ سوال بنت محمد شریف سائی امان سیرہ سے پوچھتی ہیں دو جانسنز اور ویزلین کی پروڈکٹس کا کیا حکم ہے کیا ان کے فیس واش لوشن شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے نہیں بنے ہوتے اور عام طور پر آج کل مارکیٹ میں یہی زیادہ دستیاب بھی ہیں تو کیا حکم ہے استعمال کا یہ کاسمیٹک کا جو حکم آیا اس کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور یہ جو سابون ہے اس کے اندر تو مزید کچھ رہتے بھی ہیں تو اس وجہ سے سابون اور یہ دوب جو ہے یہ عام طور پر یہ متحدہ عرب امارات کا بنا ہوتا ہے برطانیہ میں بھی جو بنائے اس میں بھی کچھ معلومات کی گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ وہاں پر بھی وہ ویجیٹیرین سورس سے یعنی بوٹینیکل سورس سے بن رہا ہے نباتات وغیرہ سے تو اس میں ویسے بھی کچھ گنجائش ہے اور ساتھ میں عام طور پر یہ بن بھی ٹھیک رہا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں جزاکہ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے شہزاد خالد صاحب کا کراچی سے کسی شخص کی پیروڈی نقل کرنا آج کل اس کا بڑا رواج چل پڑا ہے تو کیا یہ جائز ہے بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پیروڈی کرنے سے اس کو کوئی اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہو یعنی اس کے توہین نہیں ہو رہی تو پھر تو اس کی کنجائش ہو سکتی یعنی وہ خوش ہو رہا ہے یا کم از کم ناراض نہیں ہو رہا تو یہاں تک تو گنجائش ہو سکتی ایسا ہوتا ہے کبھی اسازہ کے سامنے طلبہ جو ہے ان کی پیروڈی کر کے تھوڑا سا مزا کرتے ہیں اور اسازہ اس کو مطلب خاص انوائرمنٹ کے اندر اسے قبول کرتے ہیں تو بعض دفعہ مطلب وہ ناراض نہیں ہوتا بعض دفعہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مطلب اس طرح سے بھی کر سکتا ہے یہ تو اس حد تک تو گنجائش ہے باقی آج کل جو ہے کہ مطلب اس کو جو مختلف کردار بنا جاتے ہیں سیاسی لیڈروں کے جانماؤں کے اور ان کے حوالے سے مزا پیدا کیا جاتا ہے مزا کھڑایا جاتا ہے تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے یہ گناہ بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ ان سیاسی لیڈروں میں اگر کوئی علماء ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے لہذا اس کی پیروڈی جو رائج ہے میڈیا پر تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے جزا کنوز بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب مفتی محمد صاحب اور مفتی فیصلامہ صاحب دونوں کا میں کوئی کلی نام لے لیتا ہوں بنت عارف صاحب آواکینٹ سے جن کے آج سوالات شامل ہوئے ہیں ان کے مطیو رحمان صاحب سعودی عرب سے زبیہ اللہ صاحب بنگلور سے ان کے دو سوالات تھے عبید اللہ صاحب ملتان سے غلام مصطفیس بنت غلام مصطفیس صاحب امان سیرہ تنویر صاحب امان بنت قبال صاحب کراچی اسغل صاحب دبائی صدرہ خان صاحب راول پنڈی یہ صدرہ خان صاحب کا سوالات شامل نہیں ہو سکا کل انشاءاللہ پرگرام میں آئے گا شگفتہ صاحب اینڈیا تلح صاحب کراچی زبیہ اللہ صاحب اگن بینگلور احمد طریق صاحب عبد الحلیم صاحب سلمان حفیث صاحب ملتان عبد الحلیم صاحب شورکوٹ یاسر صاحب ابو زہبی اختر خان صاحب امی مصطفی صاحب امریکہ سے اگین امی مصطفی صاحب امریکہ سے سنہ عزیشان صاحب امریکہ سے اور بند محمد شریف صاحب امان سیرہ شہزاد خالد صاحب کراچی اسی کے ساتھ آج کی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملکات ہوگی آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ تب تک لیجائے ست دیجے اللہ حافظ